تحریر فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو اس امت میں بہت صحیح رات کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے بہت صحیح رات کے ساتھ صحیح بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جب کوئی آدمی رات کو سوتا ہے پھر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالی اس کی بخشش کر دیتا ہے بخاری کے شعر علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ حالے کہتے ہیں بخاری کی انہوں نے شرہ لکھی ہے چودہ پندرہ جلدوں میں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا اور رات کو آنکھ کھل گئی تو میں نے یہی دعا جو تلقین فرمائی ہے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی تو پھر میں سو گیا جب میں سو گیا تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ وَهُدُوِ الَطَيِّبِ مِنَ الْقَالِ اور بہترین بات کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے وَهُدُوِ الْحَسِرَاتِ مُسْتَقِين اور بدل الدین عینی اللہ نے تمہیں صحیح راہ پر رکھتا ہے یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے بہت سے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے کرم سے کیا بہید ہے اللہ تعالی کی مہربانیوں سے کیا بہید ہے اللہ کی رحمت پر بروسہ کرنا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے اسی سے توقع رکھنی چاہیے بہت احسانات فرمانے والا ہے بہت بڑی بڑی چیزیں کتاب اللہ میں آپ دیکھیں اللہ نے کہا ہم نے درگزر کیا حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو نبوت دی تھی ان کو یہودیوں نے قتل کیا اور ہم نے درگزر کیا ثُمَّعْمُ وَسَمُمُ پھر وہ اندے ہو گئے اور پھر وہ بہرے ہو گئے دل مارے گئے ان کے اللہ نے بتایا ہے پھر عذاب کیا آیا انبیاء علیہ السلام کے قتل کو اتنی شدید چیز کو بھی جب کسی نے کلمہ پڑا اور اللہ کی تو ہی کہے کر آیا کہ اللہ نے کہنا ہم نے معاف کرتی ثُمَّعْمُ وَسَمُ پھر دوبارہ وہ اندے اور بہرے ہوئے پھر خدا کی پکڑ آئی تو اس لئے کوئی ایسی بات نہیں اللہ مبارک کرے آپ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ایسی چیزیں مل جائیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ایسی بشارتیں ہوئی ہیں کہ تم جنتی ہو تم جنت میں جاؤ گے جبریل ایمین نہیں آئے تھے اب آپ کے پاس جبریل ایمین تو آنے سے رہے انہوں نے آکے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں اب تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو اب انہوں نے کہا آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں فدیجہ رضی اللہ عنہ اور وہ ایک چنگیر میں روکی اور سالن وغیرہ لکھ کے لارہی ہیں جب وہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور اللہ نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے فدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کروایا ہے جو صرف ایک موطی کے اندر ہے اتنا بڑا موطی ہے بس سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا اس کو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ غیب کی دنیا جو ہے نا یہ بہت وسیع اور عریض ہے نہیں انکار کرنا چاہیے لوگوں کا مطالعہ کم ہوتا ہے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں سیوتی رحمت اللہ نے اپنے مطلق لکھا ہے یہ مسئلہ صاحب الرومانی نے اسے بڑی شدید تنقید کی ہے اپنی تفسیر میں لیکن صوفیہ کیا ہے یہ مسئلہ مسلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی شخص کو عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرح حاصل ہو جاتا ہے سیوتی نے لکھا ہے میں نے 99 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا کہیں تشیف لاتے ہوئے کہیں لے جاتے ہوئے پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے سبی مرتبہ دیکھا تو میں پوچھوں گا پھر ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تشیف لائی میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھنی ہے اشارت فرمایا پوچھو میں نے کہا میں جنتی ہوں یا جہنمی مجھ سے فرمایا تم جنتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بغیر عذاب کے فرمایا تمہارے لئے یہی صحیح جواب یہ کمال کا ہے یہ نہیں کہا کہ ہاں کیا ایسے ہوگا فرمایا یہی صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم دعا ایسی مانگیں گے کہ بغیر عذاب کے جنت میں چلے جاؤ گا یہ کمال ہے اس جواب نبوت کی شان ہے نا بہت چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ دنیا میں جنت لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ان پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اللہ کا عذاب اللہ کی پکڑ اللہ نے کیا بتا کب یہ فیصلہ منسوب کر دے اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا تھا آپ نے میٹھے ایسی بات لکھی ہے کہ کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تھا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ اسے کسی نے پوچھا کیا ہوا کہ انگلے کے لرزہ تھا کام پر آتھا کہ ہوگا کیا تو اب تعالیٰ شاہ نوہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا محمد کس بات کیا خوف میں نے کہا اللہ تیری پکڑتا تو اللہ نے کہا اگر تجھے ہی پکڑنا ہوتا تو اتنا علم تجھ میں رکھتے بخش دیا یہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھا ہے یہ وہابیوں کو ایسی چیزیں بڑی چھڑتے ہیں اس سے ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مجھے خواب میں ملے تو مجھ سے فرمایا کہ ان قریب تم میرے پاس آنے والے ہو تو میں بڑا خوش ہوا میں نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کہاں ان کا جنت کے فلان درجے میں میں نے کہا حضرت میں بھی وہیں آؤں گا انہوں نے کہا نہیں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تم مجھ سے چار درجے اوپر جنت میں جاؤ بہت بہت چیزیں ہیں